اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس ویڈیو سٹورنٹس ویڈیو سٹورنٹس نیو لکچر پاکستان سٹیڈی سولر سٹارٹ بک نیو لکچر پاکستان کی آئیڈیولوجی کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے جنرل آئیڈیولوجی کی بات کی تھی کہ اگر آئیڈیولوجی جو ہے نظریہ جسے کہتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے بہت اہم ہے اور ویڈاوڈ آئیڈیولوجی کوئی بھی نیشن ترقی نہیں کر سکتی سو پاکستان کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ اسلام ہے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے پاکستان کی آئیڈیولوجی کی جو فانڈیشن بنیاد جو بیس ہے وہ اسلام ہے اگر سب فانڈینن برے سگیر کی تاریخ پڑی جائے تو اس میں مسلمانوں کی جو احساسیت ہے وہ تاریخی لحاظ سے اسلام تھا جس کی بنیاد مسلمانوں نے اپنی زد بدن حاصل کیا قیدازم محمد علی جناب once said that the foundation of پاکستان was led on the very day when the first non-muslim was converted into the muslim قیدازم نے فرمایا کہ پاکستان کی بنیاد تو تب ہی پڑ گئی تھی جب ایک نون مسلم نے اسلام قبول کیا تھا so in the light of the definition of ideology ideology کی definition کے اگر بات کریں the ideology of Pakistan was the process by which the particular ideology was founded on islam تو ideology of Pakistan یہ ایک پروسس ہے by which a particular ideology اور اس پروسیجے سے گزرنے کے بعد ایک خاص نظریہ سامنے بنا جس کی بنیاد اسلام تھا the purpose of this clarification was no implement islam as a cultural political and economic system the purpose of this clarification اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ was to implement islam islam کو ثقافتی سیاسی اور معاشی اعتبار سے clarify کر دیا جائے کہ ہم ہر لحاظ سے islam کو ہی follow کریں گے پاکستان came into big under an ideology پاکستان ایک نظریہ کے تحت ہی وجود میں آیا ہے which is called ideology of Pakistan جسے پاکستان کی ideology کہا جاتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ یاد رکھے گا پاکستان ایک ideology یعنی کہ ideology of Pakistan کی base پر ہی establish ہوا ہے the ideology of Pakistan is like soul in the body of Pakistan the ideology of Pakistan ہے یہ پاکستان کی ایک روح ہے without which there can be there can be no concept of the existence of Pakistan existence mean وجود ideology نظریہ کے بغیر پاکستان کی وجود کا کوئی concept ہی نہیں تھا during the Pakistan movement پاکستان کی جب تحریک سٹارٹ کی گئے the Muslims of Indian consciously struggled to establish an independent Muslim state under the ideology تو برے سگیر کے جو مسلمان تھے برے سگیر اس کو کہا جاتا ہے جہاں ہندو اور مسلمان پاکستان بننے سے پہلے اکٹھے رہے تھے تو انڈیا سب پونٹینر مسلمانوں نے اپنے لئے ازادی حاصل کرنے کے لئے کوششیں سٹارٹ کر دی so definition اگر دیکھیں تو there are three definitions number one the ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land in which Muslim of the subcontinent can preserve Islamic values preserve Islamic values تو ideology of Pakistan refer کرتا ہے اشارہ کرتا ہے کہ ایک ایسی سرزمین لینڈ حاصل کی جائے جہاں پہ مسلمان برے سگیر کے can preserve preserve mean save رکھنا Islamic values and ideals in the light of the Quran and the sunna جہاں پہ مسلمان جو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق محفوظ کر سکیں گزار سکیں and spend their life under the glorious principle of Islam اور اسلام کے اس نہری حصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں number two the overall concept of movement and the creation of Pakistan is called ideology of Pakistan اسے ideology of Pakistan کا نام دیا گیا ہے number three the ideology of Pakistan is that ideological basis under which Muslim زندگی سف کنٹ نے struggled for their identity مسلمانوں نے ایک اس نظریہ کے تحتی اپنے لئے اپنے رائٹس کی آواد بلند کی اور ایک اپنے لئے الگ وطن حاصل کیا so till then next lecture اللہ حافظ سکیں گزار 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 سکیں گز